بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے پاور پوائنٹ سلائیڈ شو بنانے کا آسان طریقہ پچھری دفعہ پارٹ ون میں ہم نے سیکھا تھا کہ سلائیڈ شو کی طرح سے بنایا جاتا ہے اور سلائیڈ شو میں سلائیڈ کس طرح سے لگائی جاتی ہیں سلائیڈ کو اینیویٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور سلائیڈ کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی آج ہم بہت ضروری کام کر رہے ہیں اور وہ ہے تصاویر لگا رہا سلائیڈ شو پہ اور اس میں میں کافی ایڈوانس ٹول مدارف کروا رہا ہوں میں یہاں پہ پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاور پوائنٹ پہ وہ لوگ کام کر سکتے ہیں جو ایم ایس ورڈ پہ بھی کام کرتے ہیں اور ہم اردو میں بہت آسانی سے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پاور پوائنٹ پہ تصویر کس طرح سے لگاتے ہیں تو میں نے یہ ایک سلائیڈ شو آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے اس کے تین سلائیڈ سے اور اس میں میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک تصویر دوسری سلائیڈ پہ لگاتا ہوں تو تصویر لگانے کے لیے ہمیں کرنا یہ پڑتا ہے کہ تصویر ہمیں یہ جو ہماری ٹول بار ہے اس میں انسرٹ پہ ہمیں جانا ہوتا ہے انسرٹ پہ جب جاتے ہیں تو یہ ہماری ٹول بار ساری کھول جاتی ہے اور اس میں پھر ہم پکچر کو کلک کرتے ہیں پکچرز کو اب جب پکچرز کو کلک کیا تو وہ جگہ جہاں پہ آپ کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو لے جانا ہے تو میری پکچرز پہلے سے کھلی ہوئی تھی تو میں نے یہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر میں دس پی سی بھی کروں تو دس پی سی کر کے میں نے پکچرز میں کھولا اور یہ میرے سامنے یہ پکچرز میں لی آگئی جو میں نے رکھی ہوں تھی تو میں ایک تصویر یہاں سے اٹھاتا ہوں یہ میں نے ایک تصویر کو کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رائیٹ کا نشان بن جاتا ہے اور اس گھر میں نے انسرٹ کرنا ہے انسرٹ میں نے کیا اور پکچرز جناب آگئی میرے سامنے اب میں اس پکچرز کو آپ دیکھیں تو اس پکچرز کے اردگرد آٹھ ٹوٹ ہیں میں چاہوں تو اس پکچر کو میں جیسے بھی مرضی اس کو کر سکتا ہوں چھوٹا پڑا اس ٹوٹ سے اچھا پکچر کو یاد رکھنا ہے کہ پکچر کو جب بھی آپ نے چھوٹا پڑا کرنا ہے تو کسی کونے سے پکڑے کرنا ہے یہ درمیان والے کو نہیں کرنا درمیان والے کو کریں گے تو یہ پکچر سٹیچ ہو جائے گی کھنچ جائے گی میں کر رہا ہوں تو یہ خراب ہو جاتی یہ پکچر تو اس لیے آپ نے اگر سٹیچ کرنا ہے تو بس اتنا ہی جتنا کہ پکچر خراب نہ ہو تو میں نے اس کو سٹیچ نہیں کیا میں اس کو چھوٹا کرنا چاہا رہا ہوں تو میں نے اس کو یہ یہاں سے پکڑا کونوں سے چاہے آپ اوپر والے کونوں سے پکڑ لیں چاہے نیچے والے کونوں سے یہاں پر دیکھیں کرسر میرا یہ والی شیپ ارتیار کرتا ہے جب یہ دو ایروز بنیں گے تو یہ آرام سے اس کو پکڑ کے کھینچ لے گا تو یہ تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی اس پر تو اب میں نے تصویر تو کھینچ لی ہے چھوٹی کر لی ہے اب اس تصویر کے ساتھ دیکھیں کہ میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں جب میں تصویر کی اوپر کرسر لے جاتا ہوں اور یہ پھول سا جب بن جائے یہ دیکھیں میں یہاں باہر لے کے آتا ہوں تو نہیں ہوتا ایرو بن جاتا ہے جب میں اندر لے کے جاتا ہوں تو یہ پھول بن جاتا ہے جب یہ پھول بن جائے تو یہ سمجھیں کہ آپ اس تصویر کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ کے آپ جہاں مرضی رکھنا چاہیں اس کونے میں یہاں سینٹر میں جہاں بھی رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اب اس تصویر کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تصویر میں ہم اس کی ڈیزائنی کیسے ہم تبدیل کرتے ہیں تو اس کو میں نے ہائی لائٹ ہی کیا ہوا ہے جب ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو یہ ڈاٹڈ ڈاٹ نمائع ہو جاتے ہیں دیکھیں میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ ڈاٹ ختم ہو جاتے ہیں جب میں نے کلک کیا تو یہ نمائع ہو گئے اب دیکھیں کہ آپ ذرا اوپر فارمیٹ پر بھی دیکھیں یہ باری باہر دیکھیں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے دیکھیں جب میں نے ہٹائی ہے تو وہ اوپر والی باہر تبدیل ہوگی جب میں نے کلک کیا اوپر تو اوپر فارمیٹ کی باہر آ گئی ہے اب ہم یہ ہمارے سامنے ڈیزائن ہے تصویروں کے جو ہم تصویر کو دے سکتے ہیں اس میں سے گول کر سکتے ہیں لہر آ سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہ کیا ہے تو میری تصویر آپ دیکھیں陳یزہ تبدیل ہو رہی ہے میں تصویر کو اور سائٹ پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نمائع نظر آ جائے تو میں اس کو کھولتا ہوں اور آپ بھی دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ وائٹ لگ گئی ہے یہ لگ گئی ہے اچھا میں وائٹ بیک گراؤنڈ لگا لیمیں فر اسمپل اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بیک گراؤنڈ جو تصویر کی وائٹ لگی ہے میں اسے تبدیل کرنا چلا ہوں اس کا کوئی رنگ اور کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اسے کیا کیا کہ میں پکچر بورڈر پہ چلا گیا بلکل یہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہے یہ پکچر بورڈر پہ میں جب گیا تو یہاں یہ کلر آگئے ہیں اور یہاں سے میں کلر اٹھا لیتا ہوں کوئی بھی تو پفرز محال میں نے یہ گرین کلر اٹھا لیا تو میں اس کو یہ کلر کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بورڈر ہے میرا یہ تھوڑا سا باریک ہو جائے یہ زیادہ بڑھ جائے تو پھر میں پکچر بورڈر پہ جاتا ہوں اور میں یہاں سے جو ویٹ لکھا ہوا ہے یہ اتنا ویٹ ہے یہ کروں گا تو دیکھیں میں تصویر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور میں جناب اگر 6 پیٹی کر دیتا ہوں تو یہ بن جاتی یہ تصویر تو یہ توجہی بورڈر لگانا ہو گیا تصویر کو اب بورڈر ایک باقی ہم دیکھتے ہیں باقی ڈیزائنگ کیا کہتے ہیں باقی ڈیزائنگ میں یہ ایک ہے تو اس میں یہ تھوڑی سی تصویر کو ایک اُبھار دیتا ہے اگلی دیکھیں تو یہ زیادہ کر دیتا ہے اور یہ ریفلیکشن کر دیتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ کر دے تو یہ دیکھیں ریفلیکٹ کر دی ہے تصویر کو ایک طرح سے تصویر لگتا ہے جیسے کہ پانی نیچے ہے اور اس کے اندر ریفلیکشن آ رہی ہے اور اگر ہم اسے مزید یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس طرح سے جو اس کی باڈر لائن ہے اسے وہ ایک طرح سے دھندلا سا کر دیتا ہے یہ آپ دیکھیں تو اس میں باڈر لائن اور طرح کی ہے پھر یہ بھی ایک باڈر لائن ہے یہ باڈر لائن ہے اور اگر ہم نے بیز بھی کرنا ہے تصویر کو تو ہم یہ والا یہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ دیکھیں باڈر یہ سارے یہ ڈیزائن ایک بن گیا ہے تصویر کا اس کو میں نیچے لیں کے آتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ ایک ہونا ہے اور ایک طریقے تھوڑا سا کر دیا ہوا ہے ایک اور ڈیزائن ہے ایک یہ والی ڈیزائن بھی ہے پھر یہ ڈیزائن ہے یہ اگر میں کروں تو تصویر کو یہ اس طرح سے ترچھا کر دیتا ہے ٹیڑا کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی تصویر کو دیکھیں تصویر کس طرح سے بدل جاتی ہے یہ بھی ٹیڑا سا ہو گیا اور یہ میری تصویر کو اگر میں گھول کرنا چاہتا ہوں تو میری تصویر کو اس لئے گھول کر دیتا ہے اور فائنلی ہی میں ایک سمجھو پہ چلو یہ کر دیتا ہوں یہ کریں گے تو آپ تصویر اس طرح سے ہو جائے گی یہ کریں گے تو آپ اگر بہت سی تصویریں لگا نہیں ہیں آپ نے ایک سلائٹ کے اوپر تو آپ اس میں آپ ان کو کئی اینگلز اور کئی ڈیزائن دے سکتے ہیں وصال کے طرح میں اسی کو اگر دیتا ہوں اسی تصویر کو اور میں اس کی کئی تصویریں بنا رہے ہیں تو کاپی کر کے تو اس کے ڈیزائن ہم نے سلائٹ شوڑ کے اوپر لگانے ہیں تو میں اس میں مختلف ڈیزائن بنا سکتا ہوں اب اس کو میں نے یہ ڈیزائن دے دیا ہے ایک اور تک ڈیزائن لے لے لیتے ہیں یہ میں نے دی ہے اور یوں میں نے اس کو یہاں پہ کیا اور یہ جناب یہ یہاں آگئی اور پھر میں فارمٹ پہ جاتا ہوں اور یہ میں نے اس کو یہ گھول کر دیا ہے یا میں نے اس کو یہ ورحی کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ لگتا ہے کہ دیوار پہ مختلف اینگلز میں مختلف ڈیزائنز میں مختلف ترطیبز میں مختلف فارمیشنز میں آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اوکے جی اس میں یہ تو آپ نے فارمیشن تھی کہ ترطیب آپ تصویروں کی کس طرح سے لگائیں گے اس کے بعد ہم تصویر کو مختلف ایفیکٹ بھی دے سکتے ہیں مثلا میں یہ تصویر اگر لیتا ہوں تو یہاں پکچر ایفیکٹ ہے اوپر پہلے ہم نے پکچر بارڈر کو دیکھا اب ہم پکچر ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں پکچر ایفیکٹ کو دیکھا تو یہ ہے ہمارے سامنے یہ اتنی زیادہ یہ چیزیں کھول دیتا ہے یہ پری سیٹ یہ ڈیزائننگ ہے یہ والے ڈیزائن کر دیتا ہے شیڈوز میں بھی آ جاتی ہیں تصویریں میں شیڈو کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ شیڈو کرے گا اور سوفٹ ایجز کرنا چاہوں تو میں تصویر کے ایجز سوفٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ والی بھی ہے جس میں تصویر کو یہ اور ایجز دیتا ہے یہ چونکہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اپنی اوریجنل تصویر لے کے آتا ہوں یہ اوریجنل تصویر میری آگئی ہے اور اس کو میں نے چھوٹا کر لیا اور چھوٹا کر کے میں اب اس پہ ایفیکٹس لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں 3D لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے اس کو بدلتا جا رہا ہے اب میں یہاں پہ اگر اپنی تصویر کو پہلے میں بورڈر اگر لگاؤں تو بورڈر لگا کے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا تدیلیاتی ہے ایفیکٹس پہ جاتا ہوں اور ایفیکٹ میں یہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں گیا اگر ہم یہ بیول کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں یہ تصویر کو تھوڑی سی شیپ اس کی چینج ہوتی ہے تو یہ 3D جو ہے یہ کافی ہمارے کام آتی ہے تصویر کو مختلف فارمیشنز دینے میں یہ دیکھیں یہ سارے میں جب نے جا رہا ہوں تو آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے یہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو تصویر کو ہم نے کس طرح سے فارمیشن کس طرح سے لگانے ہی ہے اب تصویر کے اوپر میں نے لکھنا ہے کچھ تو لکھنے کا وہی طریقہ ہے میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں لکھنے کا وہی طریقہ ہے پہلے آپ اردو میں کی بورڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ نے انسرٹ کرنا ہے ٹیکس باکس آپ کو یاد ہوگا ٹیکس باکس لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ بن گیا اور یہاں پہ میں نے لکھا جناب اپنا نام جی تو میں نے اب اس میں اپنا نام لکھا اب میں اس نام کو میجے جمیل نوری نستہ لیگ کرنا ہے تو میں جمیل نوری نستہ لیگ کر دیا اور مجھے اس کا فانڈ سائے تھوڑا سا بڑا کر لینا چاہیے یہ میں نے فانڈ بڑا کیا اور میں اس کی دبوں کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے تو یہ آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو بیک گراؤنڈ ہے اس دبے میں یہ تھوڑے سی بدل جائے کوئی رنگ اور ہو جائے تو میں اس میں چلے یہ کھولا شیپ فل کو اور میں نے گرین کلر کر دیا گرین کلر بہت نمائی ہو گیا ہے تو میں اس کو ہرکا گرین کر دیتا ہوں نیجناب یہ یہ کلر ہو گیا اگر میں اس کو پکڑ کے جہاں مرضی رکھتا ہوں ایک تو یہ تھا یہ ہوگی جی کہ ہم نے تصویر کے اوپر ہم نے لکھنا کس طرح سے اگر میں چاہوں تو میں اس ڈبے کو جس میں کے نام لکھا ہوا ہے اس میں مختلف ایفیکٹس بھی دے سکتا ہوں یعنی اس کی فارمیشن مختلف ہو سکتی ہے تو میں میں اس کو یہاں سے بدل بدلوں گا میں اس کو یہاں سے نکال کے یہاں رکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ جب میں بدلتا ہوں 3D کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی شیپ فارمیشن بدل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ تو جو بھی میں لینا چاہوں جو مجھے اچھا لگے وہ میں لے لیتا ہوں تو پھرحال میں نے یہ لیا اور اس کو میں نے لہا کے یہاں میں نے کر دیا اور اس کو میں اگر چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پکڑ کے چھوٹا کروں گا اب ٹیکنیکل کیا یہاں پر مسٹیکس ہو رہی ہے کہ فانٹ بڑا ہے دپا چھوٹا ہے اس تھی مجھے فانٹ میں جا کر اس کا فانٹ میں نے پہلی ویڈیو بتایا تھا کہ چھوٹے سے فانٹ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم نے چھوٹا کر لیا تو یوں جناب ہم نے لگا لیا اوکے جی یہ تو اب تصویر کی اوپر ابھی تک ہم نے جو کام کیے ہیں وہ یہ کہ تصویر لگانے کیس طرح سے سلائٹ پر اور اس کے بعد اس کو ہم نے کس طرح سے مختلف انگلز میں یا مختلف شیفز میں رکھنا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ سلائٹ جو ہے میری یہ جو تصویر ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جھاڑ سا پیچھے نظر آ رہا ہے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں وائٹ کرتا ہوں تو اس کے لئے مجھے پھر کیا کرنا ہوگا کہ اس کو کلک کیا فارمیٹ پہ گئے اور یہاں پہ ہے ریمووو بیک گراؤنڈ یہ ریمووو بیک گراؤنڈ کیا تو یہ اس طرح سے پیش کر دیتا ہے اب مجھے ان ڈوٹس کو دیکھیں میں جب پکڑ کرتا ہوں ان ڈوٹس کو تو یہ جو پیچھے پنک کلر ہے وہ تصویر کے اوپر نیچے یہ دردر بڑھتا ہے تو مجھے یہ خالی کرنا ہے اب میں نے اس کو کیا اب میری شرٹ کے اوپر پنک رنگ ہے تو میں اس کو ہٹانا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں جیسے چہرے کے اوپر اور بالوں پر پنک رنگ نہیں ہے تو جہاں جہاں پنک رنگ نہیں ہوگا وہ تصویر ہوگی تو اس لئے میں اس کو پنک رنگ ہٹانا چاہ رہا ہوں یہ ہٹایا میں نے تو یہ میری شرٹ پر سے بھی ہٹ گیا اب یہ تھوڑا سا میں اوپر کر لیتا ہوں اس کو اور یہ دیکھیں کہ پیچھے سے پھر یہ آ رہا ہے تو اب اگر میں اس کو تصویر کو لوں گا تو فر ایجامپل میں کیپ چینجز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں پیچھے یہ پھر آ گیا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا پھر اس کو بدلنا ہے اور اب میں اس میں اس کو پکڑ کے تھوڑا سا اس طرف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ میرا بالکل ایکوریٹ ہو گئی ہے پورا میری تصویر کے اوپر پنک رنگ نہیں ہے اب کیپ چینجز کر دیتے ہیں تو یہ جناب کیپ چینجز ہو گیا یہ جی ہماری وائٹ پیٹ ڈراؤنڈ ہو گیا اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس تصویر میں کوئی اس کو تھوڑا سا لائٹ کر دوں یا ڈار کر دوں تو مجھے یہ کریکشنز میں جانا ہوگا یہاں سے میں نے کیا تو یہ مختلف آپ کو تصویریں دکھا رہا ہے جو مجھے پسند آئے دیکھیں میں یہ کرتا ہوں تو یہ کتی ہو جاتی ہے تو یہ کروں تو بہت زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے تو میں یہاں سے جو مجھے اچھی لگے وہ میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں تو اس نے اس کو بلکل واضح کر دیا اب آ جاتا ہے کہ یہ تصویر میں میرے سر کے اوپر جگہ زیادہ ہے تو مجھے چاہیے کہ اس تصویر کے اوپر جگہ کم ہو جائے یا نیچے سے بھی کچھ میں ہلانا چاہ رہا ہوں تو مجھے کرنا ہوگا اس کو کروپ تو سب سے پہلے میں نے اس کو ہائلائٹ کیا اور یہ دیکھیں اوپر یہ کروپ لکھا ہوا ہے کروپ کو کلک کیا کھولا یہ ایک کروپ ہے کروپ میں آپ دیکھیں کہ جب یہ فوراں میں نے وہاں پہ کیا تو یہاں اس نے ڈاٹڈ کے ساتھ یہ لائنیں چھوٹ چھوٹی دے دی اور یہ کونیں بنا دی ہیں اب جہاں سے بھی آپ نے چینج کرنا ہے وہاں سے پکڑ کے آپ نے نیچے رکھیانا ہے تو میں یہاں سے پکڑ کے اس کو نیچے رکھیایا اور یہاں تک ریایا اسی طرح سے نیچے سے میں میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں تو یہ میں نے کیا اور جناب یہ میری تصویر دیچے سے کروپ ہوگی یہاں سے میں یہاں کر دیتا ہوں اس کو تو میں نے اپنی مرضی کی ایجیسٹمنٹ تصویر کے ساتھ کر دی لو جناب یہ میرا ہو گیا کروپ اب اگر مجھے چھوٹا بڑا کرنا ہے تو میں یہاں سے پکڑ کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں یہ تو ہے جی تصویر میری ڈیزائننگ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کی فارمیشن کس طرح سے کرنی ہے اب اگر میں اس تصویر پہ کچھ آرٹسٹک ٹچ لگانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس تصویر کو تھوڑا سا آرٹسٹک بنایا جائے تو میں نے اس کو بڑا کیا ہے تو یہ آپ کو آرٹسٹک ایفیکٹس نظر آئیں گے یہاں سے تو یہ میں نے کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ مختلف شکلیں دکھا رہا ہے آپ کو جو بھی پسند آئے وہ لے لیں تو یہ دیکھیں میں یہ کرتا ہوں تو تصویر میں رنگ کیا مجھے یہ بڑا ایفیکٹ زیادہ پسند ہے کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ لے لیا یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں بھی یہ اگر آپ چاہیں تو جو آپ کو پسند آئے وہ آپ اس میں سے ایفیکٹ لے سکتے ہیں نہیں لینا تو تب بھی کوئی نہیں نہ لیں اب میں چاہتا ہوں کہ اس تصویر کا کلر بدل جائے تو میں نے پھر یہ کلر یہاں پہ کلر ہے تو کلر کو کھولا اور یہ اتنے کلر مجھے دکھا رہا ہے تو میں اوریجنل کلر لکھنا ہے یا یہ تصویر قرآنے سے ڈیزائن کی رکھنی ہے یہ اتنے مجھے دکھا رہا ہے تو جو بھی مجھے کلر لینا ہے تو وہ میں نے کلر لیا تو میں یہ تھوڑا سے یہ کلر لے لیتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بنا دیتا ہے تو آپ کو بے شمار یہ کر دیتا ہے تو یہ تو تھی جی تصویر کو سلائٹ پہ لگانا کیسے سے ہے اس کی فارمیشن کیسے سے کرنی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس دکھنے ہے تو وہ کیسے لکھنا ہے وہ بھی ہو گیا اب میں نے یہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اب ٹیکس میں میں نے ڈبا لگایا تو اب مجھے ڈبا لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے ڈبے چونکہ میری بیک گراؤنڈ ہی وائٹ ہے تو میں ڈبے کا کلر ختم کر دیتا تو یہاں سے میں شیپ فیل میں گیا نو فیل کر دیتا ہوں تو یہ جناب آپ کو یہ اس طرح سے بزر آ جائے گا تو یہ تو ہو گیا یہ تصویر یہ میرا خراب پاس آنی سے کر لیں گے بہت سے لوگ پاورپنٹ پہ جو کام کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیک گراؤنڈ کس طرح سے تصویر کی ٹھیک کرنی ہے تو یہ بھی ایک اڈوانس ٹول ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا رکھ پہ رہا ہے اب آئیے ذرا اور تھوڑے سے کام کی طرف چلتے ہیں جو خاص صور پر اردو ٹیچرز کو تصاویر کے ساتھ یا جو بھی ہم عام زندگی میں بھی تصاویر کے ساتھ ہمیں بہت کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے تصویروں میں سین والی تصویر لیتے ہیں میں ایک منظر والی تصویر لیتا ہوں دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتا ہوں تو میں یہ تصویر لینی ہے اس لیے میں پھر وہ انسرٹ پہ گیا اور انسرٹ سے پکچرز میں گیا پکچرز سے پھر میں اپنی تصویریں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں وہ پکچر ڈاکیمنٹ میں رکھی ہوں وہاں پہ میں گیا یہ میں نے ایک سین لیا یہاں سے تصویر کا یہ میں نے یہاں سے پھا لیا اب میں اس کو اپنی سلائیڈ کے مطابق میں اس کو پڑھا کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا کینچہ دانی اس کے ساتھ کر لیتے ہیں تصویر یہ بڑی ہوگی تو یہ میری سلائیڈ کے اوپر پوری آگئی اب اس تصویر میں کیریکٹرز نہیں ہیں تو مجھے کیریکٹرز ڈال لیں تو اس میں مجھے پھر اب کیریکٹرز لینے تو میں پھر انسٹ کوئی اور پکچر جہاں سے مجھے کیریکٹرز لینے ہے چلو یہ لے لیتا ہوں میں پکچر یہ پکچر ہے تو اس پکچر میں سے مجھے کیریکٹرز اٹھانے تو چلے میں یہ ایک بچی کی تصویر کھا لیتا ہوں تو یہ میں نے جناب اس کو فارمیٹ پہ گیا فارمیٹ میں جب میں نے گیا تو میں جہے وہی ریموو بیک گراؤن اور ریموو بیک گراؤن کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں وہ پنگ کر رہا ہے تو مجھے پنگ کو آئسہ آئسہ بڑھانا ہے اور اپنی اس تصویر میں جہاں وہ لڑکی ہے اس کو بچا کر تو یہ میں نے پنگ کر رہی اس کو نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ میں جب کرتا ہوں تو پنگ اوپر چڑ جاتا ہے اور یہ یہ ہو گیا اور نیچے سے میں اس کو مزید کرتا ہوں تو یہ یہاں پر جاتا ہوں تو لے جی یہ بچی کی تصویر آگئی اور اب اس کی میں گروپ کر کے اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور میں نے اس کو چھوٹا کیا اور یہ چھوٹا کیا اس کو تصویر جو لینی ہو وہ تصویر تو اسی اچھی انشائی میں پس یہ تصویر جو میں نے اٹھائی ہے اتنی کو اچھی نہیں ہے تو یہ جناب میں نے یہاں پہ اس تصویر کو یہاں لگا گیا اب مجھے اور ایک تصویر کو چاہیے تو میں اسی طرح سے پھر وہی کروں گا کہ انسٹ پکچر میں جا کے پکچر میں سے میں پھر تصویریں میں نے یہ پاس یہ تصویر ہے یہ لے دیتا ہوں یہ ذرا اچھی تصویریں ہیں یہاں سے میں نے اس کو ذرا سا بڑا کیا اور بڑا کر کے تو ہم نے ہم یہ تصویر دنے تھے اب جب یہ بیک گراؤنڈ ہم ریبروف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جواری بیک گراؤنڈ بھی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں بعض وقت پاور پوائنٹ سے نکل کر ہمیں پینٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے جو میں یہ دو بچوں اس بچے کی تصویر لینے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہم پھر ریموو بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ہم یہاں سے یہ کر رہا ہوں میں تو اس کو میں نے اسی کیا اور یہ جناب یہاں ہوں گیا اور اس کو میں نے ابھی بیک گراؤنڈ نظر آ رہی ہے تو یہ یہاں سے لے جی اب یہ تصویر تو میرے دیکھنے تو میں لوگ تصویر تو اب آگئی ہے میرے پاس اب اس کو میں گروپ کرتا ہوں اور گروپ کر کے میں اس کو برابر کر لیتا ہوں بڑا یہ زبردست ٹھول ہے جی اس کو بنا مزہ آتا ہے مجھے تو تصویر کے اندر کسی بھی اپنی فیملی کی تصویروں میں کوئی کیریکٹر اٹھانا ہے اٹھا کے ڈال دینا تو یہ میں نے جناب اس کو بڑا کیا اب اس میں خامی یہ رہ گئی ہے کہ یہ ہاتھ آ گیا ہے بچے کا اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم پاور پوائنٹ میں جائیں گے تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں پینٹ میں جائیں گے اور اس کو میں نے کیا کوپی اور کوپی کر کے میں پینٹ میں چلا گیا اور پینٹ کو کھولا اور پینٹ میں میں نے جا کی اسے پیسٹ کر دیا اب جی یہ پینٹ آ گیا ہمیرا ہمارا اور یہاں سے پینٹ پہ میں کسی دن ایک کلک سے ویڈیو بناوں گا لیکن فیلہر یہ ہے کہ اس میں ہم نے ختم کرنی ہے تو یہ ہم یہ جو مینگنیفائنگ گلاس ہے یہاں سے سرچ کا گلاس جیسے تو اس کو چھیڑتے ہیں تو یہ دوڑا بڑا کر دیتا ہے تصویر کو یہ ربر ہے جو کہ ایریزر ہے جو ایریز کرتا ہے اس کو کلک کیا تو یہ شیپ بنا میں نے یہاں سے یہ یوں کر کے اس کو ختم کر دیا ہے یہ جی پوری یہاں سے ختم ہو گیا اور میں اس کو فائل کو اس اسویر کو میں یہاں سے پی این جی پیکچر بھی سیو ہوتی ہے جی پی جی بھی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو بہتر ہے جی پیگ پکچر کریں جی پیگ بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ بہتر تو میں جو جہاں کرنی ہے تو میں نے اپنے وہی جگہ بتانی ہے جہاں میں رکھیں ہیں پکچرز اور میں نے پکچرز رکھیں ہیں پکچرز میں اور اس لیے میں نے یہاں پہ دے دیا اور اس کو میں نے کوئی نام دینا ہے تو نام بھی میں نے چل جا کے لیے یہ وہاں چلی گیا تو یہ جی یہاں کھولا میں نے اس کو اور اب اس اسویر کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یہ ہٹا دی میں نے اور میں انسٹر کر کے وہ پکچر لیا ہے وہ پکچر میں ہی یہ پڑی ہوئی ہے جی فارمیٹ کیا اور اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو گروپ کرنا ہے گروپ کر کے اس کو میں نے اپنے مطابق کرنا ہے جتنی مجھے یہ چاہیے تو یہ جی میں نے یہ گروپ کیا اور یہ لگ گئی تصویر بن گے جی یہ ہے اب آپ کہیں گے کہ جی پھر وہی مشکل وائٹ بیک گراؤنڈ آ رہی ہے تو اب بیک گراؤنڈ مجھے ریموڈ کروی ہے دوبارہ سے یہ طرح سے ڈبل کام بل جاتا ہے تو یہ ہمیں بیک گراؤنڈ ریموڈ اس میں آسانی سے ہو جاتی ہے یہ ریموڈ بیک گراؤنڈ ہوگی اور یہ جی ہم نے پکچر لی اور یہ پکچر جنات لی کے تو لوگ پینچ پر بچی بیٹھ گئی ہے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے؟ تو یہ جی اب دیکھیں کہ پہلے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اصل پکچر میں ہم نے کچھ ایڈ کیا ہے اور اگر چاہیں تو آپ اس کے اوپر ٹیکس رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور اگر میں یہ چاہوں کہ اس پکچر کو میں بچی کو کہیں اور بٹھاؤں تو میں یہ دختوں کے ساتھ بٹھا دیں طرح اس کو لیکن اس پر مجھے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کرنا ہوگا اسی طرح میں چاہوں تو یہاں پرندے بھی لاسکتا ہوں اڑتے ہوئے پرندے لے آؤں اور بچے بھی لے کے آ جاؤں اور اس طرح میں اس سین جندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لیتا ہوں اور یہاں میں آپ کو ایک کارٹون میں نے بنایا تھا وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ لیا ہوں یہ ایک کارٹون میں نے بنایا تو اس کو بھی میں لگا کے یہ لے چاہیے یہ یہاں پر صاحب یہ بیٹھ کر رہا ہوں تو یہ تو تھی جی پکچرز کی اور میرا خیال ہے کہ پکچرز میں کوئی چیز رہ نہیں گئی پکچرز کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کارٹون کس طرح سے بننا ہے پاور پوائنٹ پر کارٹون کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی مزے کی چیزیں بنتی ہیں آپ آنے والی ویڈیوز میں اور بہت سی چیزیں دیکھیں گے ہائپر لنک لگاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنا کے تو ابھی ہم نے فیلحال یہ دیکھا ہے کہ اس میں ہم کس طرح سے تصویر بناتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کارٹون کس طرح سے بناتے ہیں اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور پھر ایک اور ویڈیو میں ہم ہائپر لنک لگا کے اینیمیٹ کرنا اور اس کے ٹولز کو بھی ایکسپور کریں گے تو ابھی جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے بہت دھیان سے یہ دیکھتے رہیں گے اور پوری ویڈیو دیکھیں اور این پہ میں وہی کہوں گا جی کہ کومنٹ ضرور کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس کے بغیر تو گزاران نہیں ہے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ